اگلے تین بروج برش سرطان برش اسد اور برش سنبلہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو گرہن ہے یہ کمری گرہن یہ آپ کو کس طرح سے متاثر کرے گا تو برش سرطان والوں کے یہ اپنا حاکم ستارہ ہے کمر جس کو گرہن لگ رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ جو ڈیمیج کرے گا وہ آپ کی شخصیت کو آپ کی پرسنیلٹی کو لوگوں میں آپ کی ایمیج کو اور آپ کی سٹینٹھ کو کم کرے گا لوگوں میں جو آپ کی ایک ایڈنٹی ہے ایڈنٹیفکیشن ہے اس کو یہ ڈسٹرپ کرے گا اس کے علاوہ یہ آپ کے ایٹھ ہاؤس کا لارڈ ہے آپ کو اگر آپ شاکداری میں کام کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تو یہ آپ کو شاکداری میں مالی نقصان کا سامنا کروا سکتا ہے یہی گرہن اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کو احتیاط کرنی ہوگی خود کو ڈیپریشن سے دور رکھیں کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ لینے کی ضرور نہیں ہے ورنہ آپ خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اسی طرح جن لوگوں کے وراستی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے معاملات میں جو ہے وہ آپ کو دشواری پیش آ سکتی ہے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں یا آپ کے جو مقدمات ہیں اس کے فیصلے آپ کے اگینسٹ آ سکتے ہیں اسی طرح کچھ معاملات میں سپچل معاملات میں بھی ایٹھ ہوسر ریلیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا پرابلم ہو سکتی ہے این ممکن ہے اپنے شریک حیات یا شریک کار کی وجہ سے اپنے شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے آپ کو کچھ اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑے اور آپ ذہنی دباؤ کا اس وجہ سے شکار ہو سکتے ہیں برج حصد والوں کے یہ ساتھویں اور بارویں گھر کا آکر میں ساتھویں گھر جو ہے وہ تو ڈائریکٹ آپ کے تعلقے سامنے ہوتا ہے یہ آپ کی زوجہ ہے آپ کی شریک کے حیات ہیں آپ کا شوہر ہے آپ کے سسرالی معاملات ہیں تو اگر آپ شاکرداری میں کام کر رہے ہیں تو بھی اگر آپ کے خدا نہاستہ اپنے زوجہ یا شوہر کے ساتھ کسی بھی قسم کا کچھ تنازہ چل رہے ہیں تو اس میں یہ اور گھڑ بڑ کا باعث بن سکتا ہے اور اس گرین کی وجہ سے یہاں پہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں ایون کہ یہ اتنا سٹرنٹھ رکھتا ہے یہ والا گرین کے آپ کے مبین سپریشن کروا سکتا ہے تو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ کام لینا پڑے گا کوشش کیجئے کوشش کیجئے ایسے لوگ جو کشوں کو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کسی بھی طرح سے تعلق جو ہے وہ جو اسد سے بھی ہے سپیشلی میں ان کو مشوہ دوں گا آپ اس بار جو ہے وہ عملیات سے پرے رہیں اور کسی بھی قسم کا عمل کرنے سے اس گرین کے دورانیے میں گریز کیجئے گا کسی بھی قسم کا عمل کرنے سے گریز کیجئے گا ورنہ آپ کے سپیشلی معاملہ جو ہیں وہ آپ کو رجعت کا شکار کر سکتے ہیں اور آپ کسی ایسی سپیشلی معاملے میں پھن سکتے ہیں جو اس سے آپ کو لیے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ لوگ جنہوں نے برجہ ست کے وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے ان کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑھ سکتا ہے آپ کے مقابلہ جو معاملات ہیں اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے یا آپ کو جواب انکار میں مل سکتا ہے بلون ملک مکین برجہ ست کے جو لوگ ہیں انہیں این ممکن ہے ان گرہن کے سرات کے ویسے اگر وہ صدقہ اور نمازت کو صرف ادا نہیں کرتے تو این ممکن ہے کہ ان کو واپس آنا پڑ جائے تو ہر لحاظ سے آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ on time یا before time صدقہ دیجئے اور on time دور کر نمازت کو صفق صورت ہوئے وہ ضرور ادا کیجئے نمازت کو صفق صورت یہ آپ کو easily انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر لیں گوگل سرچ میں لکھیں تو پوری ڈیٹیل اس کے نکل آتی ہے ہم نے امامی جنتری میں بھی ہر سال دیتے ہیں اس سال بھی ہم نے امامی جنتری میں نماز آیاد اور دوسرا جو اس کا نام ہے یہ دی ہوئی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھے پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ گرینٹ کی ڈیٹیلز لکھی ہیں وہیں اس کے نیچے نماز آیاد بھی ہے تیسرا ہمارا برجہ برج سنبلہ ہے برج سنبلہ کے یہ چھٹے گھر کا حاکم ہے چھٹے گھر میں ہی اس کی گرینٹ لگ رہا ہے اور گیارویں گھر کا حاکم ہے چھٹے گھر آپ کی جوب ہے آپ کی صحت ہے آپ کے ملازمین ہیں سپیشلی اپنی صحت کا خیال کیجئے گا آپ کی صحت ڈیمیج ہونے کے بہت سارے اندیشیں موجود ہیں کیونکہ دوسری طرف جو راہو ہے وہ آپ کے ذائچے کے بارویں حصے میں موجود ہے اور چھٹے میں یہ گرینٹ یہ دونوں چیزیں مل کے یہ کمبینیشن آپ کو بہت زیادہ دسترپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ آن ٹائم پہ صدقہ دیجئے اسی طرح یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے اختلافات کروا سکتا ہے کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہی ہیں یا چاہ رہے ہیں تو ان معاملات میں بھی یہ بخاوٹ کا باعث ہوگا یہ آپ کی خوشبختی کی تنصیخ کر سکتا ہے سب سے بہتر اور اہم صدقہ اور نماز کے صرف ایک صرفیں آن ٹائم ادا کیجئے گا